سلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلالکہ وصحابیکہ یا سیدیا حبیب اللہ وعدد حمد و صلی اللہ تمام ترطریفیں اس بہدہولہ شریف کے لیے جس نے لفظ کن سے انسان کو پیدا کرمایا لاکھوں اور کڑوڑوں شکر اس حالی کے کائنات کا جس نے آج ہمیں ایک مرتبہ پھر آقا لسلام کی محفظ سجانے کی توفیق اطاف فرمائی معزز سامین و ناظرین آج کا یہ ہمارا سلامہ پروگرام بسلسلہ عرص مبارک صوفی باسفا پیر صوفی محمد عساق ساکی قادری جشتی سابری علی رحمہ کا اقاد پذیر ہے اور آج کا یہ پروگرام زیر سر پرستی محبوب العنماء المشاہ الحاج حاجی محمد منشاہ قادری صاحب اور دیکھر حضرت اعظام مولانا مفتی محمد عاصف جمیل صاحب جناب مہدرم حافظ محمد عیاس صاحب اور دیکھر حواب جو فیصلہ بال سے تشریف لائے اور گرد و نوا سے تشریف لائے میں تمام کو سمیم قلب سے خوش عبدید کہتا ہوں سبقہ سامر قرآن مجید پر لدانا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ حبرداد کہ اولیاء ادھا وہ ہیں جو جن کے اندر نہ تو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ گمگین ہوگے اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مدرسے کے بانی الحاج صوفی محمد عساق ساکی جو تیس دنیا میں تشریف لائے اور اپنا ملت چھوڑ کر اپنا شہر چھوڑ کر خطہ ازاد تشریف یعنی کہ اسلام گڑھ کے اندر تشریف لائے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اور جب وہ دنیا سے چلے گے جب وہ اپنی ظاہری زندگی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے سرف کر گئے تو آج جب وہ دنیا سے چلے گے تو پیچھے آج رب اور ارد کا رسول ان کے تذکرے کرنے کے لیے ہمیں متحف فرما رہا ہے آج کا یہ پروکات تقریب کا بقائدہ آغاز اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب سے کرنے کے لیے ملتمی سون فخر القرآ زینت القرآ نجمل قرآ قاری محمد ظلفقار مدنائمی صاحب سے کہ جناب مائک بیتشریف لائے بیرے قریم کے سینہ یدھر پر نازل ہونے والی لاریب کتاب سے ہمارے کنوں بہت ہر کو منفر فرمائے تشریف لاتے ہیں قاری محمد ظلفقار نائمی صاحب سلام علی و זم سلام علیکہ یا سیدنا رسول اللہ و علی وآلیک و اصحابک یا سیدنا نور اللہ سلام علیکہ سیدنا رسول اللہ موسیقی 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 سب پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ احباب تھوڑے تھوڑے آگے ہوکے بیٹھے تاکہ محفل کیا ایک محول بن سکی جو بچے پیچھے بیٹھے درمیان سے خلا کو پورا کرنے آپ احباب کے وارگاہ میں اللہ بن ملزمیس ہوگی یہ جو درمیان میں خلا رظر آرہا ہے اس کو فل کر دے وہ احباب جو دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے وہ بھی ٹیک کو چھوڑ کچھوڑ کچھ احباب پردان کے سب لے آکے رہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور آپ کو سننے میں بازائیں اس زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کے لیے پھر ان کو قرآن دیتا ہے ورہِ ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے مونے ہو ایسے زباب خدا نہ کریں اکار صلات و صلات کی بارگاہ میں حدیعہ اینات کے لئے محتمی صلوح میرے جامعہ کا ایک خوبصورت بہت جناب محتران کو اخونا پر مغلصات و اختر صاحب جناب مائی کے بیتے شیخ لابی اپنے خوبصورت احبان میں ایک خوبصورت بارگاہ میں اپنی حاضرین لگائے نہ رہے تکبیر قبط دل مشتش ہر پست کپالا کر دل قبط دل مشتش ہر پست کپالا کر دل تحرمے اسم محمد سے اجانا اجانتے نارا احمد سال رسول والا رسول والا رسول والا رسول والا رسول والا احمد سال اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم کیا حبیب اللہ روز دیسوں پتا دیسے کی آگے ہوتی ہیں دیوانے پہ کس جاستی کی آگے ہوتی ہیں دیوانے پہ کس جاستی کی آگے ہوتی ہیں پہ کس جاستی کی آگے ہوتی ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 اور قرآن حدیث کی کسیر آیات میں اللہ رب العزت قریب و خبیر خدا نے اپنی مخلوق کو اس پر گذیدہ بنت ہے مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر برشیو خیداد کا حکم دیا ہے اور والحط تقریب بھی فرمائی ہے کہ جس نے میرے محبوب کی فرما برداری سے انحراف کیا وہ اپنے پروردگار کا فاغی ہے اس کے غضب و عذاب کا پستحک ہے احباب زیوکار اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا جو میرے محبوب کی اعتبار نہیں کرتا اس کے نقش پاہ کو اپنا فیزے راک نہیں بناتا اس کے ارشادات کے سامنے سبی اعناہ وعداء نہ کہتے ہوئے سب تسخیم غم نہیں کر دیتا اور وہ یہ کہتا ہے اے رب ہمارے دن تیری محبت سے زرچات ہمارے سینے نور عشق سے معمول ہو وہ جھوٹے ہیں یہ کہ تو مجھ سے دور تک کا واسطہ بھی نہیں اگر وہ کیا ہی انہیں مجھ سے بے غرفت ہے تو وہ میرے رسول کی انتباہ کرے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بھی اسے محبت کرنے لگوں گا پہلے وہ صرف محبت تھے لیکن اس نام محبت کی صداقت پر ان کے پاس کوئی دلیل وجود نہیں تھی لیکن جب انہیں میرے محبوب کی فرما برداری میرے محبوب کی غلامی اشت حاصل ہو جائے گا تو ان کی محبت بھی مظلم اور انہیں خلعت محبوبیت بھی مبارک ہوگی اللہ بڑی احسن اداز میں میرے کرم کی تاریخ بیان فرما رہے تھے کی بلالا من صاحب اللہ تعالی کی آواز میں سوز و قداز میں مزید برکت و غصرت عطا فرمائے پڑھنا تو میں نہیں چاہتا تھا پہ پاپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا تھا لیکن آپ پہ پاپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کسی نے آپ کو زبردستی بیٹھ اٹھایا ہوا ہے اگر زبردستی نہیں بیٹھے تو ذرا پیان سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ذرا خوش ہو کے کہہ دیجئے سبحان اللہ جب آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں گے کہ تو ادھر سے جو پیغام دینے والا ہے وہ پڑی کنفیڈینٹ کے ساتھ آپ کو اپنا پیغام لیور کر سکے گا ایمان کا ثبوت ہے تمنعہ مصطفیٰ پیان سے کہہ دیجئے سبحان اللہ میں شروع سے پڑھتے آئے کہ بھائی جب وہ بندہ جب بھول نہ گتائے جب خوش ہو پہ بھول نہ گتائے مفتی صاحب پوری دل میں نیکیاں لگ دیجئے سبحان اللہ کھنی چکڑا زور نہ گتائے پیان سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سب مجھے ایسے بھائی طریقے دن کہتے ہیں اگر پیان سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ایمان کا ثبوت ہے تمنعہ مصطفیٰ ایمان کا ثبوت ہے تمنعہ مصطفیٰ کہہ دیجئے تو سمجھائے مصطفیٰ میں بھی پڑا ہوا تھا بناہوں کے دیر پر مجھے اس گدگی سے ادھا لائے مصطفیٰ مجھے اس گدگی سے ادھا لائے مصطفیٰ بلا تحیروں کو بھی دمتنیس ہو میرے چاہرے کے لئے سرط ستارہ جناب محترم محمد زہیم شر صلیق صاحب کہ جناب مائک پر تشریف لاکار اپنی علمی بیانسی ہمارے قلوب وزخان کو بولتنا خرمائے نارائی تطبیر نارائی نسامت رسول ہم نبی کریم اللہ الرحیم صلو علی الحبیب صلو علیہ السلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلو علیہ السلام علیکہ صلو علیہ السلام علیکہ سیدی روشن ضرور محر چرحیت لبوت پر روشن ضرور باگے گلے رسالت پہ لاکھو سلاح باگے گلے رسالت پہ لاکھو سلاح حتم دور رسالت پہ بہت ضرور حمد و سلاح کے بعد عزت معاقہ علماء اکرام اور میرے سر کا تاج اور میرے افاظزہ اکرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن تربید و ساتھیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ احباب زیوکار آج مجھے جس موضوع پر آپ کو شئی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عقیدہ حتم نبوت احباب زیوکار میں نے آپ کے سامنے جو آئی دن ملکہ پڑھنے کا شرف عظیم حصل کیا رب تعالیٰ ارشاد فرمالدہ ہے مَا قَالَ مُحَمَّدُ عَبَا قَادِمُ میں بڑے جارے گونے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باق نہیں ولیکن رسول اللہ ہی و خاتمن نبی جی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہ خاتمن نبی جی میں ہیں احباب زیوکار ہمارے پیارے آقا و بولا سرورِ دعا حضورِ تعجدارِ مدینہ قلب و سینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ منکتے ہو گیا آپ کے بعد صبحِ قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آسکتا وہ جو شخص اپنے نبی ہونے پر دعویٰ کرتا ہے وہ جو بدباس اس کے اس تاریخ کو سچا تشمیر کرتا ہے وہ طائرہ اسلام کے خارج ہے کوئی نبی نہیں آسکتا ہے احبابِ دعوکار حضورِ علیہ السلام خاتم النبی جین ہونا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی تصریف قرآن و سنت میں بیان کی ہے اس بات پر امت کا اجماع ہے امتِ مسلمان کے خارج کے اس بات پر متفق تھے کہ حضور علیہ السلام کے بعد قیامت کا کوئی نیا نبی نہیں آسکتا کوئی نیا نبی نہیں آسکتا احبابِ دعوکار حضرت عنی سمید خالق رضی اللہ تعالیٰ آج مجھو درماتے ہیں بحاری سریف کی حضیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا انہا رسال اللہ والیبونو عدا قدر نید خالق رضی اللہ تعالیٰ بھلا نبیہ کہ بیشانے خاص میرے بعد نبون و انسان کا سجلہ منکتے ہو گیا اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا احبابِ دعوکار ابو امام باحی رضی اللہ تعالیٰ ارمو فرماتے ہیں ترمزی شریف کی حضیث ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امبیہ میں سے آخری نبیہ ہو تو کمتو میں سے آخری نبیہ ہو